اعوذ باللہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاسکس ہاو آر یو آل ہوفولی یو آر فائن ٹوڈی اسلامیت لیکچر پلیز مارک دا ڈیٹ ویک سیکس این پیریڈ نمبر تھری بیٹا آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم لاسٹ ہے آپ کو چپٹر کر رہا تھا فرما رواؤں کو دافت اسلام باپ سوم سردہ طیبہ کا چپٹر تھا پہلا چپٹر تھا ہم نے کیا صلاحہ دیبیا اس کے بعد سیکنڈ چپٹر ہے فرما رواؤں کو دافت اسلام یہ تھوڑا لینتی چپٹر ہے لیکن مشکل نہیں ہے آپ پلیز اس کو توجہ کے ساتھ اس کی ریڈنگ کیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہوگی اگر نہیں کی تو آپ اس کی کر لیں تو اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اس کا ریڈی بک ورک کریں گے جس میں آپ کو پتا ہے ہم سی کیوز ہوتے ہیں بلانگز ہوتے ہیں اور میچنگ ہوتی ہیں تو بیٹا آج ہم یہ کریں گے اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ صرف آپ کے لانگ کوئیسن نوٹ بک کے اوپر لکھوائی جاتے ہیں شورٹ کئیسن لکھوائی نہیں چاہتے ہیں وہ ایم سی کیوز بلانگز اور اس کے لیوہ ٹو فالز اس سے بند کراتے ہیں تو اس لیے بلانگز ٹو فالز کو سوالوں کی شکل میں یاد کریں اوکے بیٹا بیٹا پلیز ٹرن دا پیجھ تھرٹی سیکس ہم نے چپٹر کیا تھا فرما رواؤں کو دافت اسلام اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرڈکشن دے دیتی ہوں سولہ حدیبیہ کے بعد کفار مکہ اور فتح حبر کے بعد جہود کی طرح سے جب اتمتران حاصل ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو فرما رواؤں یعنی بادشاہوں کو لیٹر لکھیں تاکہ وہ اسلام قبول کریں اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ان کی رائے بھی سوری بیٹا اسلام قبول کریں گے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ خسر و پروفیس تھے اور مصر کے بادشاہ وہ مکوکس تھا اس کے علاوہ حبشاہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا اور ایران کا اس کا روم کا بادشاہ حرکل تھا ان کو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکے ان کو اسلام کے دعوت دی اور اس کا جو بھی رسپونس تھا اس کے علاوہ خط کا جو مطنتہ ہم ریڈیم بک میں پڑھ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ اس کے اکسسائز کریں گے سوال نمبر ٹو دیکھیں دوسر جواب پر ٹکا نشان لگائیں ہر کل نے صورتحال ملوم کرنے کے لئے کس کو بلوایا ابو صفیان کو سیکنڈ والی ہے کیسے روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا بیت المقدس حسر و پرویس کے پاس حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کون لے کر گئے حضرت عبداللہ بن حضافہ اس کے بعد نیکسٹ ہے نجاشی کا انتقال کب ہوا آٹھ ہجری بیٹا دروست جو اپشن ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ہاتھ والی ہے مصر کو دعوت نامہ بیجا حاطب بن ابھی بلتا بیٹا یہ آپ کا جو ہے نا یہ ایم سی کیوز ہیں اور میں نے آپ کو اسی صورت کروائے ہیں کہ جس صورت آپ نے اس کو سوال کی صورت میں یاد کرنا ہے سوال بولنا ہے اور اس کے بعد اس کی اپشن یاد کر لینی ہے کہ یہ والی اس کے اپشن یہ جواب ہے اب بیٹا سوال نمبر ترین تین دیکھیں فرما رواوں کے ناموں کو ان کے ملک کے نام کے ساتھ ملائیں اس کو بھی پلیز آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے حسرو پرویس ایران کا بادشاہ تھا اس کے بعد مکوکس مصر کا بادشاہ تھا نجاشی حبشاہ کا بادشاہ تھا نمبر فورت پہ ہے ہر کل روم کا بادشاہ تھا اس طرح ہی آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ یہ ملک کا یہ والا بادشاہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹرز لکھے تھے حالی جگہ پروپ کریں حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد نبوت میں دو بڑی طاقتیں تھی ایک کیسے روم اور دوسری کسرہ ایران بے ہے کیسے روم کو مبارد بار دینے والے سردار کا نام کیا تھا اببو صفیان میں آپ کو سوال جو آپ کی صورت میں بتا رہی ہوں ہر کل نے ڈیش سے حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کی ہے اببو صفیان سے حسرو پرویز کو اس کے بیٹے ڈیش نے قتل کر دیا شروعیہ اب فیفت والا کونسچن ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروز کا انشان لگائیں ہر کل نے دخیا قلبی رضی اللہ علیہ وسلم سے حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کی ہے غلط اہد نبوت میں ایران حسرو کے بیٹے شروعیہ کی حکمرانی تھی درست حبش ارب کا پروسی ملک ہے درست مکوکس کے بجے ہوئے کھچر کا نام دلدل تھا بلکل ٹھیک سوری بیٹا بلکل ٹھیک اور میں نے بتایا تھا نا کھچر گھوڑے کو کہتے ہیں بیٹا یہ تھا آپ کا ریڈیم بک ورک آپ نے اس کو سوال جواب کی صورت میں یاد کرنا ہے ویسے اوپشن بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے لیکن جب آپ کو ایکزیکٹ سوال کا جواب اور آپ پتا ہوگا نا تو چاہے وہ شورٹ کوئسن میں آئے چاہے وہ لونگ میں آئے چاہے وہ بلکل میں آئے آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اچھی طرح اس چپٹر کی ریڈنگ نہیں کی تو آپ نے اگین اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد ریڈنگ بک ورک کرنے کے تو آپ کے لئے ایزی ہوگا ٹھیک ہے بیٹا حیوان نائس ٹھیک اللہ فکر